میرا نام ہے اکشو اور میں ہوں ایک لیس بی رائٹر ویلکم ٹو مائے چینل پریتا ریشانی کی پریویس پرٹ میں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا جو ہماری پریتا میڈم ہوتی ہے وہ تو بوس کے ساتھ آئی ہوتی ہے ایک بہت بڑی ریسٹرون میں جیسے ہی ہماری پریتا میڈم اس ریسٹرون میں آتی ہے ریسٹرون دیکھتی ہے تو اس کو بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے کیونکہ جو بوس ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایسے ہی سندر سندر اور مہنگے مہنگے ریسٹرون میں آتی ہے اور اس کے ساتھ رہ رہ کے جو ہماری پریتا ہوتی ہے وہ بھی مہنگے ہوتیل میں آنا آتی ہے پھر جو بوس ہوتی ہے وہ ویٹر کو بولتی ہے کہ جو بکس ہے وہ لے گیا ہو پھر جو بکس ہوتی ہے وہ ہماری پریتا کو دیکھتے ہیں پیتہ ہوتی ہے وہ بکس کولتی ہے اور ایسے ہی کھانے دیکھتی لگ جاتے ہیں کون کون سی ڈیشز ہوتی ہیں وہاں پہ پیتہ ہوتی ہے ایسی ایک دور ڈیشز ہوتی ہے جو ہماری پیتہ کو اچھی لگتی ہے پھر وہ ہی وہ اوڈر کر دیتی ہے اور ایسے ہی جو ویٹر ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے کھانا لینے کے لیے یہاں پہ تو یہ لوگ ایسے ہی ان لوگوں کا چل رہا ہوتے ہیں اور دوسری طرح جو ہماری ہی شانی ہوتی ہے اور اس کی فیملی لوگ ہوتے ہیں وہ تو وہی پارک میں کر رہے ہوتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں پھر جو پیتہ اور ایشانی کی ممی ہوتے ہیں ان لوگوں کو تو ہاتھی بہت زیادہ پسند ہوتا ہے جو پیتہ اور ایشانی کی ممی ہوتے ہیں وہ دونوں بچوں کی طرح بولتے ہیں کہ ہمیں ہاتھی پہ بیٹنا ہے ہمیں ہاتھی پہ بیٹنا ہے جس کی یہ بات سن کے جو ایشانی اور پڑی ہوتی ہیں وہ دونوں ہستے بولتے ہیں ممی آپ لوگ اتنی بڑی ہو کے بھی ہاتھی پہ بیٹھے ہو گئے یار کیا ہے ہماری عمر ہے بیٹھنے کی آپ لوگ کی عمر نہیں ہے بیٹھنے کی جس پہ پڑے کی میں بلتے کہ اگر تم لوگ بڑی ہو چھوٹی ہو تو ہم کیا ہم اتنی بھی بڑے نہیں ہوں تم لوگ تو ہمیں بالکل بڑا بنا دیا بھی ہماری ایج ہی کیا ہے چلو بینہ جا کے ہم لوگ بیٹھتے ہیں ایسا بلکہ دونوں بینے چلے جاتے ہیں ان پہ بیٹھنے کے لیے اور یہ سب تینوں لوگ کھڑے ہو کے ہس رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ ہستے ہیں پہ جو ہی شانی پہ پڑی کی پاپا ہوتے وہ بھی ہس رہے ہوتے ہیں جو ہی شانی ہے وہ اپنے باپا اور اپنے انکل کی طرف دیکھیں بولتی ہے پاپا دیکھو اپنی بھائی اور اپنی سالی کو وہ لوگ گئے ہاتھی پہ بیٹھنے کے لیے اس کے پاپا بھی سمائل کرتے ہیں بولتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹھا بیٹھنے دو یہ لوگ ایسے ہی ہس رہے ہوتے ہیں وہاں پہ دونوں سسٹریں جاتی اور ہاتھی پہ بیٹھ جاتی اور وہ جو ہاتھی والوں تھے وہ تو کچھ نہیں بولتا ہے اس کو تو اپنے پیسے سے مطلب ہوتا ہے وہ ان لوگوں سے پیسے لیتا ہے اور پہلے ہماری پریتہ کی ممی بیٹھتی ہے پھر جو ہمارے سوڑی شانی کی ممی بیٹھتی ہے پھر پڑی کی ممی بیٹھتی ایک ایک کر کے ان دونوں کو بہت مزا آتا ہے بھگ سر چھії ان دونوں کو ہاتھی کی سواری بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور آج بھی ان لوگوں نے ہاتھی کی سواری کی اٹھتی ہے دونوں بھی نے بہت خوش ہوتی ہے جو شانی کی ممی ہوتی وہ پیسے پڑی کی ممی کے طرف دیکھتی ہوں اور گولتی ہیں کہ آج سچھ میں بچپن یاد آگیا پہ جو پڑی کی ممی ہوتی وہ بھی اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہیں ہاں یار بلکل صحیح والا صحیح میں آئے تو بچپن یاد آگیا پاپا ہم لوگوں کو بٹھاتے تھے ایسے ہی ہاتھی پہ ایسے ہی دونوں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی اور دونوں بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہیں پھر جو پڑی کی ممی ہوتی ہیں وہ بولتی ہیں چلو کوئی بات نہیں پاپا نہیں رہے تو چلو آج ہم لوگ بہنے ساتھ میں بیٹھی تو ہیں نا چلو یہ ٹائم بھی ہمیں نہیں بھولے گا بر جو ایشانی اور پڑی کی ممی ہوتی ہیں ان دونوں نے ایک دوسرے کی ویڈیو بھی بنائی ہوتی ہے جو دونوں نے فون میں رکھ لی ہوتی ہے وہ فون جو ہوتا ہے ایشانی کی ممی کا ہوتا ہے وہ دونوں نے ویڈیو بنائی ہوتی ہے پھر وہ لوگ جاتی ہیں اپنے بیٹی اور اپنے ہزبن کے پاس وہ دو جیسے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ہسنے لگ جاتے ہیں جس بھی جانی کی ممی بولتی ہے کیا تم لوگ بتیسی نکال رہے ہیں ہاں کیا ہے اگر ہم اتنے بھی بڑے نہیں ہوں جتنے تم لوگوں نے بول دیا ہے ہماری مرضی ہم جس پہ بیٹے بیٹے ہاں بہنہ اس کی جو سسٹر ہوتی ہے ہاں ہاں صحیح بولا چل بہنہ ہم لوگ جاتے ہیں ان لوگوں کو ایسے ہی دان نکالنے دوں وہ دونوں بہنے پھر سے چلی جاتی ہیں وہ لوگ ایسے ہی گھوم رہی ہوتی اور یہ سب اپنے اپنے گھوم رہے ہوتے ہیں جوئی شانی اور پڑی ہوتے ہیں وہ تو انہیں بینے چلے گئے انشاءال ہم دوروں بھی بینے چلتے ہیں پاپا اور انکل آپ لوگ بھی بھائے بھائے ہم جا رہے ہیں ایسا بلکہ جوئی شانی اور پڑی ہوتے ہیں وہ بھی چلی جاتے ہیں دوبارہ سے وہ لوگ تو پورا گھوم لیا ہوتے ہیں ان لوگوں نے وہ پھر سے گھومنے کے لیے چلی جاتے ہیں اور جوئی شانی اور پڑی ہوتے ہیں وہ گھوم رہی ہوتے ہیں اور ساتھ میں ایک دوسرے کی پیک اور ویڈیو بھی بنا رہی ہوتے ہیں وہ لوگ بھی کافی یہ سب لوگ بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں اور اسے ہی کرتے کرتے ہیں کافی زیادہ ٹائم ہو جاتے ہیں جس پہ عشانی کے پاپا سب کو فون کرتے ہیں پیڑے عشانی کی ممی کو بولتے ہیں کہ بیگم آج ہو دیکھو لیٹ ہو رہا ہے اور جگہ پہ تو جانا ہے نا ایک ہی جگہ تو نہیں ہے نا پھر اس کے بعد جو عشانی کے پاپا ہوتے ہیں وہ عشانی کو کھول کرتے ہیں بیٹا آج ہو لیٹ ہو رہا ہے چل دیا اور گاری کے باہر سب لوگ جلدی سے پہنچو پانچ منٹ کے اندر پھر جو عشانی ہوتے ہیں وہ بلتے ہیں دیکھے پاپا یہ لوگ سب جو جاتے ہیں گاری کے پاس اور جو عشانی اور پڑے کے پاپا ہوتے ہیں وہ تو پہلے سے گاری میں بیٹے ہوتے ہیں اور یہ لوگ بھی جاتے ہیں گاری میں بیٹھ جاتے ہیں سب لوگ بہت زیادہ ہیپی ہوتے جو عشانی کی ممی ہوتے ہیں وہ اپنی بہنہ کو بولتے ہیں کہ آج کتنا مزہ آیا پرائے بچپن کی یادیں تازی ہو گئی پھر جو پڑی کی ممی ہوتے ہیں وہ بلتے ہیں صحیح بولا آج بہت مزہ آ گیا اور آج پاپا کی بھی تو یاد آئی ایسے ہی دونوں بہنیں ایموشنل ہو جاتے ہیں اور دونوں بہنوں کی آنکوں میں آنسو آ جاتے ہیں جس پہ پڑی بولتے ہیں کیا ممی اور آنٹی آپ لوگ اتنی خوشی کے ٹائم پر آپ لوگ رونے لگی یہ کیا بات ہے کہ جو عشانی کی ممی ہوتے ہیں وہ بلتے ہیں بیٹا پتہ ہے ہم لوگ ہمیں پاپا بٹھاتے تھے ہم دونوں بہنوں کو ہاتھی پیٹنا بہت پسند تھا اور پتہ ہے ہم لوگ آج کتنے سال کے بعد ہم دونوں بہنیں ساتھ نکلئے ہیں اور اتنی مستی کر رہی ہیں ایسا بلکہ دونوں بہنوں کو آنکھیں بڑھ آتی ہیں اور دونوں رونے لگ جاتی ہیں انہوں ایک دوسرے کو حق کر لیتی ہیں اور حق کر کے دونوں رونے لگ جاتی ہیں جیسے ہی عشانی اور پریتا کے پاپا ان کو دیکھتے ہیں پھر جو عشانی کے پاپا سوری پری کے پاپا ہوتے ہیں وہ بلتے ہیں کہ کیا کر رہا تم دونوں ہم لوگ گومنے آئے ہیں نہ کہ تم لوگ کو رولانے آئے ہیں اس کا مطلب یہ تمہیں تم لوگ رونے لگ جاؤ گی بس بابان کا شکر کرو کہ تم بہنے ساتھ ہو آج بھی اور بس یہ دعا کرو کہ ہم سب ہمیں عشانی سے ہی ساتھ رہیں پھر دونوں بہنے پیچھے ہو جاتی ہیں پھر جو عشانی کی ممی ہوتی ہیں وہ بولتے ہیں ہاں بھائی صاحب ایک دم ٹھیک بولا پھر سے یہ لوگ ایسے ہی سمائل کرتے ہیں اور ہسی خوشی سونگ سنتے ہیں اور ایسے ہی سفر گزارتے ہیں اور دوسرے سے جو ہماری عشانی میڈم ہوتی ہے وہ بوس کے ساتھ ہوتی ہے جو بوس ہوتی ہے تھوڑی دیر میں ایسے ہی کانا بھی آ جاتے ہیں جو بوس ہوتی ہے وہ پریتہ کی طرف دیکھتے ہو جو پریتہ ہوتی ہے وہ تو بس کانے کو ہی دیکھ رہی ہوتے ہیں کھانا وہاں کا کھانا بہت زیادہ مہنگا ہوتے ہیں جو سنگل پلیٹ ہوتے ہیں وہ بھی 500 سے کم کی نہیں ہوتی ہے وہ کھانا کافی زیادہ مہنگا ہوتا ہے جس پہ ہماری جو عشانی پریتہ ہوتی ہے اس کو تو بولتی ہے کہ کھانا بہت مہنگا ہے کیا کروں میں نے دو ڈشز آسٹر کر دیوں وہ بوس کے صرف اتنا زیادہ خرچہ ہوئے ایسے ہی کھانے کو دیکھتے پھر بوس کو دیکھتے پھر جو بوس ہوتی ہے اس کی طرف دیکھتی ہیں وہ بلتی ہیں پریتہ کیا ہوا کھانا سٹارٹ کرو نا پھر جو پریتہ ہوتے ہو بلتی ہے بوس یہ آپ یہ ان کو واپس کر دیں میں بس یہی تھوہا سا کھا لوں گی جو بوس ہوتی ہے وہ پریتہ کی طرف دیکھتے ہیں لذائے کیوں آرڈر کیے تو کھاؤ نا پریتھا تو بہت زیادہ مہنگا ہے بہت جیسے ہی ہماری پریتھا کی یہ بات سنتی ہے وہ سمائل کرتی ہے کہ پریتھا تم کھاؤ پیسوں کی ٹینشن مت لو تم کھاؤ کھانا تم میرے ساتھ اتنا کام کرتی ہو میرا حق تو بنتا ہے نا تمہیں کھانا کھلانے کا بھی جو میں کھاؤں گی تو وہ تمہیں بھی تو کھلاؤں گی نا کوئی بات نہیں کھاؤ تم بے جی جی کو کے کھاؤ پیمنٹ کی کوئی بات نہیں ہے پریتھا ہوتی ہے نہیں بہت سا ہمیں ان کو واپس کر دیں بس میں ہی تھوڑا سا کھائے لوں گی جس پہ بوس اس کی طرف گھوڑتی ہے اور بولتی ہے کہ نہیں بس یہ کھالو نا آرڈر کر دیا تو میں تمہیں بول ہوں نا تم میرے ساتھ رہتی ہے تو بس تمہیں یہ کھانا پڑے گا جو ہماری پریتھا ہوتی ہے وہ بوس کی بات مانتی ہے وہ کھانا سٹارٹ کر دیتی ہے وہ پھر ایسے ہی کھانا کھانے لگ جاتی ہے اور جو بوس ہوتی ہے وہ پریتھا کی طرف دیکھتی ہے تو پریتھا کھانا کھا رہی ہوتی ہے پ پہ تو یہ دونوں ایسے ہی کھانے لگ جاتی ہے اور دوسری طرح یہ سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگ ایسے ہی سپر کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرح جو کبھی تھا میڈم ہوتی ہے وہ تو آفیس میں بیٹی ہوتی ہے وہ بس آفیس میں بیٹھ کے کام کرتی رہتی ہے وہ آفیس میں بیٹی ہوتی ہے بولتی ہے یا ہرے یہ بوس کو کیا ہوگی یہ روز کیوں پہتاک اپنے ساتھ لے جاتے تو یہ بوس نے میری اس بوس کو مند تو کرتے ہیں بوس کو مردر کر دو دوسرے منیجر کو آج کل کیوں نہیں لے کے جاتے ہیں میری اس کو کیوں لے کے جاتے ہیں یا یہ پورا پورا دن اس کو لے کے جاتی ہے میں جانے کا فائدہ کہ میں تو اس کے لیے آتی ہوں آفیس میں نا بوس میں تو میں آر نہیں ٹھوڑوں گی اس کو کافی زیادہ غصہ بھی آرتے ہیں وہ سیڈ بھی ہو رہی ہوتی ہے یہ اسے ہی اس کا چلتا ہے پھر یہ جو قویتہ ہوتی ہے یہ پھر سے ایک لڑکی کو کول کرتی ہے وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ کول اٹھاتی ہے اور قویتہ سے بات کرتے ہو جو قویتہ ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ تمہیں ٹھیک دو مند کے بعد ریڈی رہنا ہے اور تمہارا سارا خرچہ میں خود اٹھاؤں گی اور ہاں اگر تم نے اس کو اپنے اپنا کابو میں نہیں کیا تو تم نے تمہیں مجھے ڈبل پے کرنی پڑے گی سمجھ رہی ہو نا پھر جو لڑکی بولتی ہے وہ بولتی ہے ہاں ہاں ہو جائے گا don't worry جیسے آپ جاتے ہو ویسے ہی ہو جائے گا ایسا بلکہ جو پیتہ کا بیتہ ہوتی ہے وہ کول کار دیتی ہے اور جو ہماری پیتہ ہوتی ہے وہ بولت کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہوتی ہے اور ایسے ہی کچھ دیر تک وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں پھر ان لوگوں کا کھانا ختم ہو جاتا ہے پھر جو بولتی ہے وہ پیتہ کی طرف آپ چلیں جو پیتہ ہوتی وہ گولتی ہے جی جی بوس چلیں چلیں ایسا فرکہ جو بوس اور پیتہ ہوتی ہے وہ لوگ جاتی ہے باہر بہر جا کے گاری میں بھیج جاتی ہے جو ڈرائیول ہوتے وہ دوبارہ سے گاری چلانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہ لوگ اسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور جو بوس ہوتی ہے وہ تو بس اپنے فون میں لگی ہوتی ہے اس کو کچھ ای میلز وغیرہ آئے ہوتے ہیں وہ بس ای میلز وغیرہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور جو ہماری پریتا ہوتی ہے وہ بھی اپنا فون نکالتی ہے اور ہماری عشانی کو میسج کرنے لگ جاتے اور جیسے ہی ہماری جو عشانی ہے وہ گاڑی میں بیٹی ہوتی ہے اس کے فون پہ جیسے ہی میسج کے آواز آتی ہے وہ بھی جلدی جب اپنا فون پاپٹ سے نکالتی ہے اور دیکھتی ہے تو ہماری پریتا کا میسج ہوتا ہے وہ دیکھتے جو ہماری عشانی ہوتی ہے اس کے فیس پہ سمائل آتی ہوتی شکر ہے میری جان کو میری یاد آگئی وہ ایسے ہی من میں بولتی ہے اور میسیج کرتی ہے جی جان کہاں ہوں میسیج سو مچ پھر دوسرے سے جو ہماری پریتہ میڈم ہوتی ہے اس کو یہی میسیج جاتا ہے وہ بھی دیکھتی ہے اور اس بھی سمائل کرتی ہے گولتی ہے ہاں جان میسیج تو یار کی پتہ ہے ہم لوگ کلکتہ ہیں یار پھر جیسے ہی ہماری شانی یہ سنتی ہے تو وہ بولتی ہے کیا کلکتہ کیوں کلکتہ کیوں گئی ہو پھر جو ہماری پریتہ ہوتی ہے وہ میسیج ٹائپ کرتی ہے کہ بوس کے ساتھ کچھ میٹنگ تھی نا بوس میٹنگ کے لیے آئی ہیں تو اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ آئی ہوں پھر جو ہماری شانی ہے وہ بولتی ہے ٹھیک ہے کھانا کھایا ہے نا پھر جو ہماری پریتہ ہوتی بولتی ہے ہاں یار وہ پتہ ہے مطلب وہ ایسے ہی میسیج میں ٹائپ کہا رہی ہوتی ہے کہ بوس نے مجھے بہت بڑے روسترین میں بہت اچھا کھانا کھایا یار بہت زیادہ ٹیسٹ دی اور یہ لوگ ایسے ہی تھوڑی دیر بات کرتے ہیں پھر ایسے ہی بات کرتے کرتے ہی لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں اپنے آفیس میں پھر جو پریتہ ہوتی ہے وہ اپنی جان کو بولتی ہے ٹھیک ہے جان آفیس آگے میں بعد میں آپ سے بات کرتی ہوں پھر جو ہماری شانی ہوتی ہے وہ وہ بولتی ہے ٹھیک ہے بھٹ اپنا کھایا رکھنا سمجھ رہی ہو نا پھر جو ہماری پریتہ ہوتی ہے بولتی ہے اوکے بابا آپ بھی اپنا کھایا رکھنا ایسا بولکہ وہ ایک کس والے ایموجی بہی دیتی ہے اور جو فون ہوتے وہ پوکٹ میں ڈال دیتی ہے اور جو بوس اور پری پریتہ ہوتے ہیں وہ لوگ ادھر چلے جاتے ہیں آفیس میں پریتہ جاتی ہے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے اور پھر سے کام کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے جیسے ہی پریتہ کو دیکھتے تو اس کے پیس میں بڑی سمائل آ جاتی ہے وہ بولتے ہیں شکر ہے آگے یار ایک تو اس کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں دراب جاتی ہیں تو یہ بوس پتھا نہیں اتنا ٹائم اس کو کیوں باہر رکھتی ہے اتنی کیا میٹکز ہوتی جو اتنا ٹائم لگاتی ہیں پھر سو ایسے ہی ہماری پریتہ کو دیکھنے لگ جاتی ہے اس کو پریتہ پہ اوپر کافی زیادہ پیار آنے لگ جاتی ہے وہ تو جب جب پریتہ کو دیکھتی ہے وہ بہت زیادہ اس میں کھوئی جاتی ہے اس وہ تو مانو کہ وہ سپنوں کی دنیا میں چلی جاتی ہے اس کو اس حد تک ہماری پریتہ سے پیار ہونے لگ جاتا ہے وہ بس پریتہ کو دیکھتی رہی تھی وہ آفیس اس وجہ سے آتے کہ وہ پریتہ کو دیکھتی رہی اس کا بس یہی کام سٹارٹ ہو جاتے وہ بس پیتہ کو دیکھنے لگ جاتی ہے اور جو ہماری پیتہ میڈم ہوتی ہے وہ بیچاری تو اپنا آفیس میں بیٹھ کے کام کر رہی ہوتی ہیں ایسے ہی وہ کام کرنے لگ جاتی ہیں اور دوسری طرح جو ہماری عیشانی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بھی کہیں پہ جہاں پہ ان لوگ انہیں پلین بنایا ہوتے ہیں وہ پھر ایک بہت ہی کچھ سی جگہ پہ رکھ جاتے ہیں وہ جگہ بھی کافی زیادہ سندر ہوتی ہے تو وہاں سے پھر وہ لوگ سٹے کرتے ہیں سب لوگ اترتے ہیں جو ہماری عیشانی کے پاپا ہوتے ہیں وہ سب کو بولتے ہیں جاؤ آپ لوگ ترہا گھومو پھر ہو تو ہم لوگ پھر نکلیں گے لیکن زیادہ ٹائم مت لگانا سب لوگ جلدی کرنا سمجھ رہی ہو نا پھر جو سب لوگ بولتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر سب لوگ جاتے ہیں ایسے ہی وہ جگہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے وہ ایسے ہی اس جگہ میں جاتے ہیں وہ جگہ دیکھتے ہیں اور سب لوگ جو ہماری پریتہ اور عیشانی ہوتی ہیں دونوں کو پک بنانے کا بہت شونک ہوتا ہے تو بس یہی کام ہوتا ہے دونوں ایک دوسری کی پک بناتے ہیں ایسے ہی ٹک ٹاک بھی بناتے ہیں تھوڑی بہت جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے وہاں پہ تو بین ہوتا ہے ٹک ٹاک کی لوگ تو بہت مشکل سے پھر وہاں پہ ٹک ٹاک بناتے ہیں اور ایسے ہی ٹک ٹک میں پوسٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ پ پبلک نہیں کرتے ہیں پرائیویڈ کرتے ہیں وہاں پہ بھی کافی زیادہ ویڈیو بناتے ہیں اور اپنے مدی لوگوں کے بھی بناتے ہیں اور ایسے ہی یہ لوگ انجائے کرتے رہتے ہیں پھر سے ٹائم ختم ہو جاتے ہیں پھر سے یہ لوگ جاتے ہیں گاڑی میں جاتے ہیں کیونکہ جہاں پہ یہ لوگ گے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو ہر جگہ ہر مومنٹ اس پہ مطلب انجوائے کرنا ہوتا ہے یہ لوگ وہاں پہ فرس ٹائم آئے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا تھوڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو تو پتہیں ہمارا انڈیا کتنا بڑا ہے سو اس وجہ سے ہی یہ لوگ گومتے ہیں پھر تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اسے ہی رات ہونے لگ جاتے ہیں ان لوگوں نے وہاں پہ جاتے ہیں پھر سے یہ لوگ وہاں پہ ہوتل لے لیتے ہیں وہاں پہ ایک دن کے لیے روم لیتے ہیں یہ لوگ جہاں پہ بھی جاتے ہیں اگر رات ہونے والے ساتھ کے بعد یہ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں اس کے جو پاپا ہوتے ہیں ہماری پریتا کے وہ لوکیشن دیکھتے رہے تھے جہاں جہاں ہوتل ہوتے ہیں وہ پہلے سے وہاں پہ روم بک کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاپا اس کے پاپا کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ فیملی ہم لوگ تو ایسے نہیں رہ سکتے ہیں تو اس وجہ سے اس کے پاپا ہمیشہ دونوں اس کے پاپا اور اس کے جو اکل ہوتے ہیں دونوں ساتھ میں مل کے خرجہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی فیملیز کا مل کے کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ پہلے سے روم کو بھوک کروا لیتے ہوتے ہیں پھر سے یہ لوگ جاتے ہیں اور جا کے ایک ہوتل میں جاتے ہیں اور کافی جاتے ہیں لوگ کو بھوک بھی لگے ہوتے ہیں وہ لوگ جاتے ہیں ہوتل میں کھانا کھاتے ہیں وہاں پہ پھر سے وہ لوگ رات میں وہاں پاس میں ایک پارک ہوتے ہیں وہاں پہ یہ سب لوگ چلے جاتے ہیں گومنے کے لئے کیونکہ وہاں پہ بہت تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے سب لوگ جاتے ہیں پارک میں پارک سے کافی زیادہ سندر ہوتا ہے وہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں تھنڈی ہوا لگاتے ہیں اور تھوڑا سا کھانا وہ اپنے ساتھ بھی لے کے آئے ہوتے ہیں ہوتل سے وہاں پہ بیٹھ کے کھانے کے لئے اس وجہ سے وہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں evaluating recap کے تھوڑا سا پھر کھانا کھانے لگ جاتے ہیں لوگوں کا تو یہاں پہ یہی سینڈ چلتا رہتے ہیں جو ہماری پریتہ میڈم ہوتی ہے اس کی تو کب کی چھٹی ہوگی ہوتی ہے وہ بھی گھر جاتی ہے گھر جا کے وہ فریش نپ ہوتی ہے روز کی طرح نیچے آتی ہے کھانا کھاتے ہیں پھر سے چلی جاتی ہے اوپر روم میں جاتی ہے اور پھر سے فون نکالتی ہے اور ہماری شانی کو کول کر دیتے ہیں جو ہماری شانی ہے ایسے ہی وہ بیٹی ہوتی ہے بور ہو رہی ہوتی ہے ایسے ہی سب لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے جیسے ہی اس کے فون پہ کول آتی ہے وہ فون نکالتی ہے جیسے ہی دیکھتی ہے تو ہماری پریتہ کی کول آتی ہے اس کے پیس پہ سمائل ہوتی ہے ایسے ہی سائٹ پہ چلی جاتی ہے اپنی ممی کو بلتی ہے ممی میں تھوڑا آ رہی ہوں ادھر ہی ہوں میں تھوڑا سا گھوم بڑی ہوں اس کی جو ممی ہوتی ہے بلتی ہے ٹھیک ہے بڑت زیادہ زور مت جانا ہم تھے جو ہماری عشانی ہوتی ہے بلتی ہے ٹھیک ہے ممی نہیں جاؤں گی میں یہی پہ ہوں ایسا بلکہ وہ چلی جاتی ہے تھوڑا سائٹ پہ کیونکہ ہماری پیتہ کی کول جو ہوتی ہے اس کو اپنی جان سے بات کرنے کے لئے تھوڑا سائٹ پہ تو جانا پڑتے ہیں وہ جاتی ہے تھوڑا سائٹ پہ جا کے وہ پھر سے ایسے ہی بات کرنے لگ جاتی ہے جو ہماری عشانی ہے وہ بولتی ہے جان آپ تو انجوائی کر رہے ہو ہمیں تو یہاں پہ کام کر کر کے بہت اگئی ہو جس پہ ہماری عشانی بولتی ہے جان تک تو میں بھی بہت گئی ہوں بڑت یار کیا کرو ابھی گومنے آئے تو گومنے پہ یہاں پہ میں بہت چاری پک لک کیا آپ کو بیجوں جو عشانی ہے وہ بولتی ہے آپ پہلی بات کرو جب آپ فری ہوگے آپ مجھے ساپ پک بیج دینا جو ہماری عشانی وہ بولتی ہے ٹھیک ہے جو عشانی ہے تو بولتی ہے جان ویڈیو کول کرو نا آئیڈیو کول کیوں جو ہماری پیتہ ہوتی بولتی ہے اچھا بیٹا اچھا بابا ایسا بلکہ پھر جو ہماری پیتہ میڈم ہوتے وہ ہماری عشانی کو ویڈیو کول کر دیتی اور ایسے ہی دونوں تھوڑی دیر تک ویڈیو کول پہ بات کر رہے تھے اور جو ہماری عشانی ہوتی ہے وہ ہماری پیتہ کو وہ پارک دکھا رہے تھے پارک میں بہت زیادہ لائٹنگ ہوتی ہے اور وہاں پہ ہر چیز بن رہی ہوتی ہے جو ہماری پیتہ ہوتی ہے وہ جیسے ہی وہ جگہ دیکھتی بولتی ہے اپنی جان کو جانا تو کتنا میں بہت حق جاتے ہوں یار میں کیا کروں جس پہ ہماری پیتہ بولتی ہے کیا جان سیر نہیں ہوں آپ بھولو نا بوس کو کہ آپ اتنا کام نہیں کر سکتی ہو نا آپ کیوں نہیں بولتی ہو پھر جو ہماری پیتہ ہوتی ہے بولتی ہے جان پتہ ہے بوس نے پتہ ہے پورے آفس میں سب سے زیادہ سیلری میری ہے تو اس وجہ سے پھر میں بولتی ہوں بھر بوس اتنی سیلری بھی دے رہی ہے تو کام تو مجھے کرنا پڑے گا پھر جو اشانی ہو بولتی ہے ہاں بابا آپ ٹھیک بول رہی ہو بٹ کام کرو نا آپ کی طب اتنا خراب ہو جائے پیتہ بولتی ہے نہیں ہوگی پھر سے یہ لوگ ایسے ہی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں جو ہماری اشانی ہوتی ہے وہ بولتی ہے جان میں آپ کو بہت میس کرتے ہوں ایک خب آپ کے ساتھ ایسے گموں گی مجھے آپ کے ساتھ گمنا ہے میں جہاں جہاں کپل دیکھتی ہوں مجھے آپ کی عاد آنے لگ جاتی ہے فیجو ہماری اشانی ہے وہ ہماری پریتہ کوئی ایسے بولتی ہے فیجو پریتہ بلتی ہے ہاں بابا میں تو میں بھی بہت کرتی ہوں بس ایک نیک دن ہم لوگ بھی ساتھ میں ہوں گے گمیں گے فیڑیں گے بس اس دن کا ہی ویٹ ہے نا مجھے فیجو ہماری اشانی ہوتی ہے بلتی ہے ہاں ہاں وہ جن کا تو مجھے بھی بیٹے اے بگوان پلیز جلدی سے وہ دن لے کے آجاں ہماری لائف میں جو ہماری پریتہ ہوتی ہے بلتی ہے ہاں جان آئے گا ڈونٹ بڑی یہ لوگ ایسے ہی باتیں کر رہی ہوتے ہیں تو پیچھے سے ہماری جو اشانی کی ممی ہوتی ہے وہ اشانی کا آواز دیتی کہ اشانی بیٹی چل ہم بھی ہم روم پہ جا رہے ہیں کافی رات ہو گئی ہے پھر جو اشانی ہے تو بلتی ہے ہاں ممی میں آ رہی ہوں پھر جو ہماری اشانی ہے وہ ایسے ہی اپنی جان کو بلتی ہے ٹھیک ہے جانا ابھی آپ آڈیو گل پہ آ جاؤ ہم میں آپ اسے کال پہ بات کرتی کرتی جاتی ہوں پھر جو پریتہ ہوتی ہے وہ بولتی ہے ٹھیک ہے جو اشانی اور پیتہ ہوتی وہ ایسے اوڈیو گل پہ بات کر رہی ہوتی ہوں جیسے ہی بات کر کے چل رہی ہوتی تو اس کی جو کزن ہوتی وہ آ جاتی ہے پری آتی ہے اشانی کے پاس وہ بلتی تو کس سے بات کر رہی ہے جو اشانی وہ اپنی سکول فرینڈ سے بات کر رہی ہوں کیوں نہیں کر سکتی ہوں پھر جو ہماری پریتہ ہوتی ہے بلتی ہے ہاں ہاں ان کا راستہ ہی لوگ چلے جاتے ہیں روم پہ پھر جو ہماری ہیشانی ہے وہ بھی اپنے روم میں جاتی ہے روم میں جا کے بھی وہ ہماری پریتہ سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اس کی کزن ہوتی وہ بولتی ہے اس کو کہ یار کون ہے تو کب سے اس کے ساتھ باتیں کر رہی کون سی تری فرینڈ ہے وہ بلتی ہے کہ یار میری فرینڈ ہے کیوں بات نہیں کر سکتی کیا ہے تم لوگوں کو اپنے کام سے کام رکھو وہ اپنی کزن کو تھوڑا سا ڈانٹ دیتی اس کی جو کزن ہوتی ہے وہ بلتی تم ہمیشہ میرے ساتھ ایسی بتنویز سے کیوں بات کر دی میں تو جس پوچھ رہی ہوں کہ کون ہے ایسا بلکہ وہ جاتی اپنے بیٹ پر لیٹ جاتی اور جو ہماری پریتہ تو سن لیتی وہ پریتہ جو ہوتی شانی کو بولتی کہ جان آپ کیوں اس سے بات کرتے بول دیتی نا جس پرینڈ اور بس تو جو شانی کو بہت ہوتا یا تو کتنی بار بتاؤں ابھی میں کسی کی لائف منٹر فیر نہیں کرتی یہ لوگ کیوں آتے میں جس سے مرضی بات کروں یار پھر جو ہماری شانی اور پریتہ ہوتی ہماری پریتہ ہوتی ہماری شانی کو سمجھ بولتی اچھا جان پلیز آپ مو مات کرو کوئی بات نہیں پھر جو ہماری شانی ہوتی ہے وہ اپنا مو ٹھیک کرتی اور دونوں بات کرنے لگ جاتی ہیں دیکھتے ہیں چھوٹی چیز کرنا چاہتی ہوں پلیز اگر آپ لوگ کو لائک کٹنگ تھے کس اگر جو لوگ مجھ سپورٹ کریں ملتے ہنگلے پٹ میں